بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیا آپ دیکھ رہے ہیں جنرون کک انگریج سادیا آج میں آپ کے لئے ایسی ریسپی لائی ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے کم بجٹ میں اور اتنی مہنگی ریسپی کیسے بن گئی بازار سے اگر ہم یہ ملتانی سہون حلوہ خریدتے ہیں تو انتہائی مہنگا ہے جو ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہے لیکن میں آپ کو انتہائی کم پیسوں میں اسی ٹیسٹ کا حلوہ بنانا سکھاؤں گی تو دیکھیں اس کی ٹیپس ان ٹریکس آپ کو ساری بتاتی ہوں آئیں ہم اپنی پیاری سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو حلوہ سہون بنانے کے لئے یہ میں سب سے پہلے یہ لیول کر کے فائیو ٹیبل سپون میں مہدے کے لوں گی پورے فائیو ٹیبل سپون جتنا آپ کو بتایا جا رہا ہے اتنا ہی مقدار لیجئے گا یہ فور اور یہ فائیو ٹیبل سپون جانے مہدہ لیا ہے اور یہ فائیو ٹیبل سپون اس میں خوشک دودھ ہے آپ کوئی سا بھی دودھ لے سکتے ہیں یہ نیڑو ہو یا کوئی بھی ہو یہ مکمل دونوں کے حساب بلکل برابر ہونا چاہیے اب ان کو اچھے طریقے سے آپ مکس کر لیں یہ کام سب سے پہلے کر کے رکھنا ہے اگر آپ یہ کرنے میں کرنا بھول گئے تو یقیناً آپ کا حلوہ خراب ہو جائے گا اس کو وزکر کی مدد سے کریں تاکہ جتنے بھی لمز ہوں وہ ختم ہو جائے یا آپ اس کو چھان لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے لینگ کو یہ کام کرنا ہے کہ اس کو ہم گریز کریں گے پھر یہ جتنے بھی ہمارے پاس ساچے ہیں یعنی یہ ککیز کے جو ہم ساچے ہوتے ہیں یہ ہم نے اس طریقے سے لینے اور اس طرح سے ہم اس کو ایل میں ڈالیں گے اور چاروں طرف سے ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے گریز کر لیں گے تاکہ ہمارا جو ہلوہ ہے وہ اس میں چپکے نا یہ دیکھیں ہم اس کو اس طرح سے اچھے طریقے سے چاروں طرف سے گریز کر لیں گے تو یہ دیکھیں ان تمام جتنے بھی ساچیں میں نے ان کو سب کو گریز کر کے رکھ لیا تو آئیں میں آگے بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے سب سے پہلے دیشی کی لیا ہے یہ ون تھرڈ کپ ہے یہ میں اس میں آئٹ کروں گے آپ چاہیں تو کوئی سا بھی گھی لے سکنے ضروری نہیں کہ آپ دیشی گھی ہی یوز کریں اب اس کے اندر میں دیکھیں یہ ایک کپ چینی بھر کے میں اس میں آئٹ کروں گی اور اس کو ہم ابھی چھوڑ دیں گے میلٹ ہونے کے لیے اور ہم نے اس کو بلکل اتنا لو فلیم رکھنا ہے نیچے جیسے کہ مومبتی جلتی ہے ہمیں اتنا لو فلیم رکھنا ہے پہلے یہ چینی اس طرح سے موٹی موٹی ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ ایک دم سے سوفٹ ہونا شروع ہو گی اور میلٹ ہو جائے گی تو ویورز آپ میرے چینل پر اگر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کریں پہل ایک آئکن کو آل پر کر کے ضرور پریس کیا کیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملے تمام ٹائم آپ نے سپون کو اس میں چلاتے رہنا ہے روکنا نہیں ہے تو دیکھیں ویورز چینی جو ہے میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے یہ اس کے اندر جو آپ کو یہ موٹی موٹی لمز نظر آ رہے ہیں یہ کوئی بھی نہیں رہنے چاہیے کوئی بھی باقی نہیں رہنے چاہیے ان کو اچھے طریقے سے میلٹ کرنا ہے تاکہ یہ بلکل سمودھ ہو جائے تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے سبر کا کام ہے لیکن پھل بہت اچھا ملتا ہے کیونکہ حلوہ بہترین بنے گا اگر آپ اس کو سبر سے بنائیں گے نہ آپ کے پیسے ضائع ہوں گے اور نہ وقت بہترین حلوہ انشاءاللہ ریڈی ہوگا دیکھیں ویورز اس کے اندر آپ لمز جو ہیں تقریباً مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں تو اس کو صرف میں ذرا سا اور کروں گی اور پھر میں آپ ساتھ ہی رہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے اس میں کیا کرنا ہے کیونکہ اس میں ٹائم نہیں ہے اس کے اندر جب جو بھی کرنا ہے فوراں فوراں کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں میں نے فلیم آف کر دیا یہ بلکل چینی ہماری بہت اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے اس کے اندر کوئی بھی لمز باقی نہیں ہے اب ہم اس کو یہاں سے ہٹا کے دوسری تھنڈی جگہ پر رکھیں گے یہ اس کی جگہ میں نے چینج کر دی ہے اب یہ گرم ہے تو اسی گرم گرم میں ہم یہ جلدی جلدی اپنا جو ہے میدہ اور یہ دودھ ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے جلدی جلدی مکس کریں گے اس کے اندر ٹائم نہیں ہوتا تو جو بھی کام کرنا ہے وہ جلدی جلدی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل اچھے طریقے سے مکس اپ ہو گیا سب کچھ اس کو اتنی دیر نہیں لگانی کہ یہ اسی میں ہی جمنا شروع ہو جائے یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست اس نے پین کو چھوڑنا شروع کر دیا آئل اس سے الگ ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہے اب اس کو ہم نے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو جلدی جلدی لینا ہے اور اپنے مولز میں جو ہے اس کو ٹرانسفر کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اگر آپ آئلنگ کر کے آپ سپون اٹھائیں گے تو اس کے اندر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی یہ ایزیلی چھوڑ جائے گا اس سے اور اگر آپ اس کو آئلنگ نہیں کریں گے تو یہ یقینا جو ہے آپ کو بھات میں بھی پریشان کرے گا کیونکہ یہ سپون سے اتنا چھپے گا کہ یہ آپ اس میں لگا نہیں پائیں گے تو اس طرح سے سارے جو ہیں ان کو میں اس میں لگا دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں ویورز یہ تمام بیٹر میں نے اس میں ڈال دیا ہے میں نے اس میں ڈرائی فروٹس یوز نہیں کیے کیونکہ اتنی مہنگائی ہے میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو لو بجورد چیزیں سکھانا تو اس وجہ سے میں نے تل ڈالے ہیں تل بھی تل کے بینیفیٹس آپ واقف ہیں کہ یہ بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں تو آپ ان کو ٹرائے کیجئے سوہن حلوے کا ٹیسٹ وہی رہے گا لیکن ڈرائی فروٹ کی جگہ آپ تل ہی اوز کریں یقینا آپ کو یہ میرا آئیڈیا پسند آئے گا اب اس کو کم از کم میں پندرہ منٹ کے لئے چھوڑوں گی جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو اس کو مول سے نکال دی ہیم تو دیکھیں ویورز ان کو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنا ایزی لی آرام سے یہ نکلا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ بنا ہے یہ پندرہ منٹ میں بالکل ریڈی ہو گئے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایزی لی نکل رہے ہیں ہم نے سانچوں میں آئیلنگ کی تھی ان کو گریس کیا تھا تو یہ اس لیے اتنی جلدی اس کو ریلیس کر رہے ہیں اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں ویورز سبردست سوہن علوہ بن کے ریڈی ہے اس میں کوئی محنت زیادہ نہیں لگی کوئی انگریڈینٹس زیادہ نہیں گئی اس میں انگوری آٹا ڈلتا ہے انگوری آٹے کو لانا بہت مشکل ہے ہر جگہ نہیں ملتا تو اس لیے میں نے اسے میدے سے بنایا ہے تو یقیناً یہ ریسی پی آپ کو پسند آئی ہوگی تو بھی ورز میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کیجئے جاتے جاتے سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو سبسکرائب کیجئے تھنکیو سو مچ